موسیقی 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 جب یہ پاکستان بنا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر تمام لوگ ایک ور رائس رکھیں گے میں تو اقلیتیں کہنے کے لئے بھی میں شرمنزہ ہوتی ہوں جب میں کہتی ہوں کہ یہ اقلیتیں ہیں یہ اقلیتیں تو نہیں تھی یہ تو ہم سب مل کر ایک خاندان کی طرح ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا ہم سب نے مل کر اس میں رہنا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ تو اقلیت ہے اور میں اقلیت ہوں یہ میں تو اس وقت سے بھی خلاف ہوں لیکن مجبوراً یہ بولنا پڑتا ہے اس ملک میں رہنے والے وہ لوگ جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے جو ہماری کرسن کمیونٹی ہے میں آج یہ کہتی ہوں کہ ان کو ورائٹس نہیں مل سکے جو انہیں ملے تائیت ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ چھوٹ چھوٹی بچیوں کو آپ دروں سے ہوا کرتی ہیں آپ ان بچیوں کو زبران ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں پھر آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں آپ ان بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں لیکن اس کی ذمہ دار ریاست ہے اس کی ذمہ دار حکمران ہیں یہاں سے تھوڑی دور بیٹھے ہوئے پارلیمان میں یہ لوگ ہیں جو جب یو این او میں جاتے ہیں جب دنیا میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں یہ ٹائنہ سیدھے کرتے ہیں اور ہماری جو خواتین کو بیٹھی ہوئی ہیں وہ پرادا کے پرس اٹھاتی ہیں اور وہاں جا کر انسانیوں کو تقریریں کرتی ہیں انہوں نے اس مل کو کیوں نہیں پاس ہونے دیا یہ قانون کیوں نہیں بننے دیا گیا کیا ان کے نظر میں میں جب تھی بات دیکھتی ہوں میرا تعلق مسلم کبولٹی سے میں جب بھی دیکھتی ہوں میں یہ بیس کریشن بچی دیکھتی ہوں تو وہ مجھے اپنی ہی بچی لگتی ہے میں جب ان دوں کی بچی دیکھتی ہے مجھے اپنی ہی بچی دیکھتی ہے میں شکریہ دا کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ آج ہم سب کو یہ حد کرنا ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے تاکھ اور اس قانون کی ملیمنٹیشن تاکھ ہمیں اپنی جدو سے حد جالی رکھنی ہے ہم سب نے رواداری تحریک کا ساتھ دینا ہے جس نے یہ جنراؤ کھایا ہے جس نے یہ بیڑوں کھایا ہے میں رواداری تحریک کو سرک سلام کرتی ہوں میں کامرے دارے سرک سلام کرتی ہوں کہ آپ نے جب ہر طرف جنود ہیں ہمارے فاتھ بڑے بڑے نام بھی جو ہیں ایسے ایشوز کا فرموشن وہاں پر آپ نے اولاد اُخھائی ہے آپ کا بہت شکریہ موسیقی